Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برزق کی زندگی سے متعلق آج ہمارے اپیسوڈ نمبر 112 ہے اور اس میں میں بات کروں گا ایک ایسے جج کی جس سے ایک چھوٹی سی نائنصافی ہو گئی لیکن اس کو اس کی سزا ملی اس سے متعلق ہم بات کریں گے اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے وہ لوگ جو کسی نہ کسی ایسے منصب پر فائز ہیں جس کے اندر انہیں دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہوتا ہے تو انہیں کتنا محتاط رہنا چاہیے حضرت عطا خوراسانی رحمت اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے چالیس سال تک قضاعت کی یعنی کہ جج رہا جج کے عہدے پر فائز رہا قاضی رہا جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میں مر جاؤں گا سو اگر میں انتقال کر جاؤں تو تم مجھے چار پانچ دن اپنے پاس یعنی گھر میں ہی رکھتے نہ اگر کسی قسم کا تغیر یا نامناسب چیز مجھ سے ظاہر ہوتی تو نظر آئے تو کوئی مجھے آواز دے دے چنانچہ اس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا ایک تابوت میں اس کو گھر کے کونے میں رکھ دیا گیا کہ چار پانچ دن کی تو بات ہے تیسرے دن اس کی بدبو گھر والوں کو پریشان کرنے لگی تو کسی نے آواز دی کہ اے فلان یہ بدبو کس چیز کی ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی نامناسب چیز ہو تو مجھے آواز دے دینا اللہ کے حکم سے اس کی زبان گویا ہو گئی یعنی خود تو پڑا ہوا تھا لیکن اس کی زبان بول اٹھی اور اس کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے کہ میں نے چالیس سال تک قاضی کے منصب کو نبھایا لیکن اس طویل عرصے میں مجھ سے کوئی نائنصافی سرزد نہیں ہوئی سوائے ایک دفعہ کے اور وہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ دو لوگوں کا میرے پاس معاملہ آیا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی تھی اور مجھ سے اس کیس کے فیصلے میں زیادتی یہ ہو گئی کہ ان دو میں سے ایک کی طرف میرا دل مائل تھا تو اس کی بات میں نے دیر تک سنی جبکہ دوسرے کی بات کو وہ اہمیت نہ دی جو پہلے کی بات کو دی تھی اور نہ اتنی زیادہ دیر تک اس کی بات سنی یہ بدبو اس زیادتی کی وجہ سے ہے اور اللہ نے میرے اس زیادتی والے کان کو بند کر دیا ہے یہ کہہ کر وہ زبان بند ہو گئی اور وہ مر گئے اس کے بعد اس کو دفنایا گیا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہونا تھا وہ گھر والوں نے کیا تو بہرحال اس واقعے کو منعاش بعد الموت نامی کتاب کے پیج ففٹی تری پر بیان کیا گیا ہے ہم سب کیلئے بڑا آئی اوپننگ واقعہ ہے کہ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہم سے نائنصافیاں سرزد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی نائنصافیوں کی معافی مانگو اور کوشش کرو کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور اپنی ساری زندگی انصاف کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جج کے منصب پر فائز ہوں تو ہی انصاف یا نائنصافی کا معاملہ ہو سکتا ہے ہر کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے ماں باپ سے بھی نائنصافیاں ہو جاتی ہیں اولاد سے بھی نائنصافیاں ہو جاتی ہیں مختلف رشتے ہیں ان میں ہم نائنصافیاں کر بیٹھتے ہیں معاملات زندگی میں ہم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ نائنصافیاں کر بیٹھتے ہیں محلداریوں میں نائنصافیاں ہو جاتی ہیں دوست احباب میں نائنصافیہ ہو جاتی ہیں تو انصاف کو اپناو نائنصافیوں سے بچو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم